ویلکم تو آور یوٹیوب چینل ٹیکنیکل شہزاد آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ آپ اپنے لیپٹاپ یا کمپیوٹر سسٹم کی جو سپیسیفیکیشن ہے وہ کس طرح چیک کر سکتے ہیں آپ کے کمپیوٹر یا لیپٹاپ کا پرسیسر پھون سے ہے اس میں کتنے جی پی کی ہارڈ اور ریم پھون سے یوڈ ہو رہی ہے جنریشن پھون سے ہے core i5 ہے 6 ہے core i3 ہے پھون سے ہے وہ ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں آج کس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ آپ کس طرح اپنے لیپٹاپ یا کمپیوٹر کی سپیسیفیکیشن چیک کر سکتے ہیں تو آئیے آج کا لیپٹاپ سٹارٹ کرتے ہیں تو تب سے پہلے آپ نے اپنا جو آئیکن ہر لیپٹاپ اور ہر کمپیوٹر کے اندر ہوتا ہے this pc یا my pc my computer وہ آپ نے simply open کر لینا ہے اس طرح یہ آپ کے پاس open ہو جائے گا اب آپ نے یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ آکے simply right click کرنا ہے جیسے ہم deep press کرتے ہیں اس طرح آپ نے click کرنا ہے تو نیچے یہ properties option آ رہا ہوتا ہے آپ نے simply properties پہ جا کے click کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس open ہو گیا ہے view basic information about your computer تو کونسی windows installed ہے windows 10 اس وقت میرے لیپٹاپ پہ installed ہے اس کے بعد یہ نیچے windows کا addition یہ لکھا ہوا ہے windows 10 pro 2019 microsoft operation all right what system یہ دیکھیں پروسیسر لکھا ہوا ہے intel کا پروسیسر لکھا ہوا ہے core phones ہے i5 ہے 7th generation ہے یہ پروسیسر بتا رہا ہے 2.6 gigahertz installed ram ram تو یہ 8 gb system type phones ہے تو یہ 64 bit operating system 64 based processor تو یہ 64 bit operating system اس وقت میرے لیپٹاپ میں installed ہے pen or touch no pen or touch touch input is available for this display تو اس میرے لیپٹاپ کا کوئی بھی ٹچ نہیں ہے سسٹم یا پین وغیرہ یو نہیں کر سکتے کمپوٹر نیم کے ہے پھول کمپوٹر نیم کے ہے وینڈوز ایکٹیویشن کے ہے یہ پرڈکٹ آئی ڈی ہوتی ہے ہر وینڈو کی ایک یونیک تو یہ پرڈکٹ آئی ڈی ہے تو یہ اس طرح آپ اپنے لیپٹاپ یا کمپوٹر کی سپیسیفیکیشن کو چیک کر سکتے کہ آپ کا کون کون سی سسٹم کی سپیسیفیکیشن کیا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا لیپٹاپ جس میں آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح آپ اپنے لیپٹاپ یا کمپوٹر کی سپیسیفیکیشن کو چیک کر سکتے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی ٹاپک کے ساتھ تھینکیو سو مچ پور وچنگ